بسم اللہ الرحمن الرحیم We have discussed about capitalism and its basic features and now we are going to discuss positive and negative aspects of capitalism کہ اس نظام کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی خرابیاں کیا ہیں سب سے پہلے ہم اس کی خوبیوں کی بات کریں Among the advantages and positive aspects of capitalism most prominent one is individual freedom which this system provides to the individuals and right of private ownership یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان طبعی طور پر اور فطری طور پر یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے معاملات اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرے اور جو کچھ وہ محنت کرے اس کا سلا اور پھل اسی کو ملے تو اس بنیاد پہ انسان انکریج ہوتا ہے and they put all and best possible efforts in the production and services sector Another aspect is competition Competition which is a basic element of capitalistic system due to competition quality of the products improve and the cost of production reduces with the passage of time ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو پہلے پہلے صرف بہت امیر طبقہ استعمال کر سکتا تھا اس competition کی نتیجے میں آج ہر ایک کی دسترس میں ہیں everyone uses mobile phone everyone can afford to have a laptop and similarly other basic necessities اس کے علاوہ اس میں new inventions ہوتی ہیں کیونکہ ہر producer یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ نئی چیز لائے گا تو اس کا profit زیادہ ہوگا اور اس لالچ میں لوگ research کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اور نئی چیزیں اجاد کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں جو بھی نئی اجادات ہیں دہتر ان ممالک میں ہوئی ہیں جن میں capitalism as economic system follow کیا جا رہا ہے لیکن کوئی چیز بھی کمزوریوں سے اور خرابیوں سے خالی نہیں ہوتی ہے there are negative aspects of capitalism as well basic and most important one is that it only provides a materialistic approach صرف ایک مادہ پرستانہ سوچ ہے جس میں مذہب اور آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے اور انسان صرف اپنے دنیاوی فائدوں کے لئے کام کرتا ہے اور ہر فرد ذاتی فائدے کو پیش نظر رکھتا ہے and he ignores the society benefit اور جو collective benefit society کا اس کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک فرد اپنا profit تو maximize کر لیتا ہے لیکن society کو بہت بڑے نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے ہمیں تجربے سے یہ بات نظر آتی ہے کہ there are many things which should not be produced but because of profit motive those things are produced in the countries and societies like wine like porn graphie like casino night clubs these all things are negative for the society اور یہ بات ہر طرح کی تحقیق سے ثابت ہے کہ شراب نوشی کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو روکتے نہیں ہیں اس لیے کہ جو لوگ اس کو produce کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے کہ ہم جو چیز بنانا چاہیں بنائیں اور بیچیں تو جو نہیں استعمال کرنا چاہتا وہ نہ کریں تو اس لحاظ سے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں جو اس طرح کی products کے نتیجے میں آتی ہیں پھر اس نظام میں ساری اہمیت اور ساری respect capitalist class کے لیے ہے سرمایہ دار class کے لیے ہے labor class کے لیے اس نظام میں کوئی respect اور rights نہیں ہے آج جو ہم capitalism دیکھتے ہیں یہ تو اس کی بہت تبدیل شدہ شکل ہے کہ جو اصل میں capitalistic system کی تھیوری ہے جو ابتدائی دور تھا وہ انتہائی ظالمانہ تھا مزدور طبقے کے لیے کسی قسم کی سہولیات نہیں تھی ان کے کام کرنے کے اوقات کار کا تعیون نہیں تھا ان کے لیے کام کرنے کی جگہ پر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس سے بچاؤ گا کوئی انتظام یا کوئی کسی قسم کی جاب security نہیں تھی اور انہی استحصال اور ظلم پر مبنی رویوں کی وجہ سے ایک متبادل نظام جب سامنے آنا شروع ہوا سوشلزم کی شکل میں تو سرمایہ دارن نظام کے جو چلانے والے لوگ تھے they thought that to face the challenge of socialism we should introduce reforms اور اس کے نتیجے میں labor class کی حالت بہتر ہوئی لیکن یہ capitalistic theory کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک لحاظ سے اس سے deviation ہے ایک اور چیز جو سرمایہ دارن نظام میں نظر آتی ہے ویسٹیج آف ریسورسز ان پروڈکٹیو ایکٹیوٹیز ابھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کی درحقیقت انسانوں کو ضرورت نہیں ہوتی صرف چند لحمے کی خوشی کے لیے عربوں اور کھربوں کا سرمایہ ضائع کیا جاتا ہے ہم ہر مرتبہ نیو یئر نائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ آتش بازی کے مظاہرے ہوتے ہیں اور اس میں کروڑوں ڈالر اور عربوں ڈالر خرچ کیا جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف دنیا میں کثیر تعداد انسانوں کی بھوک سے مر رہی ہوتی ہے ترہ ترہ کے مظالم کا شکار ہوتی ہے لیکن وہ پیسہ انسانوں کی حقیقی فلاو بہبود پر خرچ ہونے کے بجائے ان فضول کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے ایک اور چیز جو کیپلسٹک سسٹم میں ہے وہ یہ کہ بظاہر یہ نظام بتاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسمال اسکیل انڈسٹریز ختم ہوتی جاتے ہیں اور ان کی جگہ ملٹی نیشنل اور فائننشل جائنٹس وجود میں آگئے ہیں جو پوری پوری اکانومیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور چھوٹے لیول پہ کاروبار جاری رکھنا لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا ہے تو یہ خود ایک سیلف کنٹرڈکری پیچر ہے کیپلزم کا کہ وہ کمپیٹیشن کی بات کرتا ہے لیکن نتیجہ جو آرہا ہے وہ مناپلیز کی صورت میں نظر آرہا ہے تو اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ داران نظام انسانوں کے معاشی مسائل کا حل پیش کرنے میں ناکام رہا ہے اور اس نے دنیا کو امن اور چین دینے کے بجائے جنگ بربادی اور بدمنی کے تحائف دیئے ہیں موسیقی